بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے نیم آف بیزنس آرگنیزیشنز اس میں بیسیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ جی بیزنس آرگنیزیشنز کا نام کیوں رکھا جاتا ہے اس میں کیا لوجک ہے کیا ریشنیل ہے اور اس کے کیا اڈوانٹیجیز ہیں کیا ڈسڈوانٹیجیز ہیں ان سب چیزوں کو ہم آج بسکس کرنے بھی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ آئیں اس سے پہلے وہ تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیزنس آرگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ کتنی قسمتی ہوتی ہیں بیسیکلی چار کائنز آرگنیزیشنز کی اس میں نمبر وان سوڈ پروپرائیٹرشیپ ہے جس میں ایک پرسن ہوتا ہے اور وہ خود ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے ہر پیس اپنی کی لائبلیٹیز ہر پیس اپر کونٹریکٹ دوسرا ہوتا ہے پارنرشیپ جس میں دو کمز کم اور میکسیمم ٹوینٹی لوگز ہوتے ہیں وہ سارے مل کے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ آتی ہے کمپنی کمپنی میں پہلے ضرور یہ تھا کمز کم دو لوگ اور میکسیمم لیمٹ کوئی نہیں تھی لیمٹ ہوتی ہے لیکن جنرل رول کمپنی میں کوئی لیمٹ نہیں ہے نمبر اف میمبر کی یا جو لوگ انویسٹرز ہوتے ہیں جو مل کے بزنس کرتے ہیں بعد میں پھر سنگل پرسن بھی یہ کمپنی میں آسکتا ہے لیکن جب ہم سول پروپریکٹرشپ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اسے کمپنی میں نہیں لیتے پھر ہم اسے کہتے ہیں سنگل پرسن بزنس اورگنیزیشن یا سنگل پرسن کنڈیکٹنگ اگ بزنس وہ سپریٹ اس کے بعد جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے ایک ہائیبریڈ قسم کی بزنس ارگنیزیشن ہے جس میں پارڈنرشپ اور کمپنی کا ایک بزنس ارگنیزیشن لوگ کی ہے لوگ کے طرف جس میں آپ آپ بزنس کر سکتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس کمپنی کے ہوتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس پارڈنرشپ کے ہوتے ہیں یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں کہ وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں بلکہ کمپنی اور پارڈنرشپ سو پر ابھی ہم سیرا فوکس کر رہے ہیں کہ نام کیوں رکھا جاتا ہے why we have a name of any business organization اس کی advantages, disadvantages, rational اور legal requirements, limitations restrictions all these things will be discussed in today's lecture لیکن ایک کریکٹرسٹک ایسا ہے جو discuss کنا بہتر ہوتی ہے وہ ہے what's the difference between a company and a partnership اور a sole proprietorship and a company اور LLP and a company and LLP and a partnership اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو دونوں کو differentiate کرتی ہیں لیکن اپنے اس آج کے topic کے context میں صرف ایک کریکٹرسٹک ہم دسکس کریں وہ ہے legal entity پہلے ہم نے دیکھنا ہے جی legal entity ہوتی کیا legal entity کا concept جو ہے وہ ایسی ہے جیسے law میں کہتے ہیں جی person either is human being natural person or legal person or artificial person or a company تو دو basic kind of persons ایک ہے artificial person اور دوسرا ہے natural person natural person جیسے human beings ہیں اور artificial person جیسے company ہے تو اس context اچھا تو legal entity کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حصل میں ہم یہ کہہ رہے کرتے ہیں کہ it's like a person جیسے natural person ہوتے ہیں اس کو آپ نام رکھتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے ٹانزیکشن کر سکتا ہے کونٹیٹس کر سکتا ہے لٹیگیشن کر سکتا ہے وہ case فائل کر سکتا ہے case کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے پراپرٹی اون کر سکتا ہے lot of things legal things جو human being کرتا ہے اسی طرح جو پرسن ہوتا ہے جو legal پرسن ہوتا ہے یا legal entity ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ ساری کریکٹرسٹک ہیں جو ایک نیچول پرسن لیگل ہی کر سکتا ہے اچھی طرح وہ ایک ایک کمپنی بھی کر سکتا ہے means کہ کمپنی کونٹیکٹ کر سکتا ہے سیل کر سکتا ہے پراپرٹی کو پرچیس کر سکتا ہے اون کر سکتا ہے بینگ کونٹ کھول سکتا ہے بزنس کر سکتا ہے لیگل کونٹیکٹس کرتی ہے ایچ ایوری تین جو بھی لیگل نیچول پرسن کے لئے ہوتا اچھا اب جب ہم بات کرنا ہے لیگل پرسن کی تو جو کمپنی ہے اور جو لیگل لیگل پارٹ جس کو میں کہہ رہا تھا ہائیبریڈ فارم آف بزنس ہائیبریڈ فارم آف کمپنی آئند پارٹ شپ لیگل پارٹ لیگل انٹیٹی ہیں جب که سول پروپر اپرٹرشپ اور پارٹ شپ ڈیگل انٹیٹی نہیں ہے جو سول پروپر اپرٹرشپ کی پہلے بات کرتے ہیں تو اس کا انٹیٹér پھر کمپنی والی کمپنی پھر سول پروپر ٹرشپ والی کمپنی سکتے ہیں انٹیٹر سکتے ہیں پھر ڈیگل ایٹیٹی کی کمپنی آر لیگل پھر پروپر پروپر پٹ شروع وہ بن جاتے ہیں جو لیگل اینٹیٹی نہیں ہیں اچھا میں نے کہا تھا کہ لیگل اینٹی یا لیگل پرسن مینز کہ جیسے ہیمن بینگز ہوتے ہیں تو ہیمن بینگ کا بھی ہم نام رکھتے ہیں نام کیوں رکھتے ہیں دیفینیٹلی اس لیے کہ اس کی اپنی اینٹیٹی ہو پہچان ہو ہم جان سکے کہ کون کیا ہے اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیس کا کوئی اچھا سا نام ہو پھولنے میں اچھا لگے سننے میں اچھا لگے اور اس کے اچھے میننگ ہو اسلامی ہو جو بھی جس کا بندہ کا بھی جو بھی کونسیکٹ ہوتا ہے اس کے اتحادت کو بچے کا نام رکھتا ہے تو اسی طرح کمپنی کا بھی نام رکھا جاتا ہے کہ اس کی بھی پہچان ہو پتا چلے کہ جی کس سے کونٹریکٹ کر رہے ہیں اور کس سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کیا ہم لے لین کر رہے ہیں مینک کمپنی کا نام ہوا ہو 있고요 تہو جو کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا نام ہو لیے اچھا آپ ٹھنیوریو warsر جو ہیں نیچر کا بھی اس کا نام رکھتے ہیں تو آپ کوئی بھی اس کا نام رکھیں لیکن جو جہتا کمپنی کا تعلق تو کمپنی میں لاؤ نے ایک پورا کرائٹیریہ دیا ہے کمپنی ایکٹ 2017 میں کہ لیگل اینٹی یا کمپنی کا اگر نام رکھنا ہے تو کون کون سی ڈیمیٹیشنز ہیں کیا کرائٹیریہ ہے کچھ حد تک انہوں نے ایسی سی پی جو ریگولیٹر ہے کارپیٹ سیکٹر کا اس کو ڈسکریشن دی ہے کہ وہ کس طرح جج کرے گا کہ یہ نام علاو ہے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس میں پھر کمپنی جو ہے وہ جو بھی پرموٹرز ہوتے ہیں یا کمپنی بنا لے ہوتے ہیں وہ قبل بلٹی اف نیم کے لیپلائی کرتے ہیں سڈیشنز دیتے ہیں کہ ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ جو ریجسٹار ہوتا ہے سی سی پی کا وہ دیکھتا ہے اپنے ریکارڈ میں اور کہا یہ نام علاو ہے لاؤ کو بھی دیکھتا ہے ریکارڈ کو بھی دیکھتا ہے اور پھر علاو کرتا ہے نیچر پرسن کے لیس طرح کی کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی ہے آپ اپنا جو بھی بیبی ہے اس کا نام رکھیں یونین کنسل میں چاہیں نام کا اتراج کرائیں وہ آپ کو سیٹیفریٹ دے دے گا اس کے بعد وہ نادرہ میں جلا جائے گا آپ اسی کی بیسے پہ سین ایسی بن جائے گا اسی کی بیسے پاسپور بن جائے گا اور ساری عمر جو ہے نا وہ آپ کا نام چلتا رہتا چین کرنا ہوتا وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح کمپنی میں بھی تو سم اکستانت a leverage is given to the promoters the persons who want to register the company and some restrictions limitations promoter کا دیا کوئی بھی نام جو لے لیکن یہ یہ conditions ہیں یہ یہ limitations ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اچھا جب وہ promoters جاتے ہیں تو کوئی نام لے کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ویٹی ایف نیم آپ جاتے ہیں register دیتا ہے اور law کر دیتا ہے پھر 60 ڈیز آپ کو دے جاتے ہیں اس میں باقی فارمالٹیز پوری کرتے ہیں اور اس وقت تک وہ نام آپ کے لئے ریزر رہتا ہے کوئی اور اس طرح کا نام ہی رکھ سکتا اچھا laws میں کیا limitations ہیں کیا restrictions ہیں